بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلہ باد ماشاءاللہ سب کو آج میں خوش حمدید کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو یہاں میری بہنے پہلی دفعہ ہمارے جلسوں میں کسی بھی جلسوں میں پہلی دفعہ اس تعداد میں پاکستان کی خواتین بھی شامل ہیں ہماری تحریک میں یہاں ہمارے ایم این ایز ایم پیز ورکرز نوجوان یوتھ اور میں یہاں اپنی مسیح برادری کو بھی خوش حمدید کہتا ہوں میرے پاکستانیوں میں جب دوزار اٹھارہ میں الیکشن کیمپین میں جب میں یہاں آیا فیصلہ باد تو یہاں بے روزگاری تھی یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی ہاؤزنگ سوسائٹیز بنائی جائے رہی تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند کر کے بے روزگاری تھی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے سارے تین سال میں یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی اٹھی یہاں روزگار بھی ملا اردگرد کسانوں کے پہلی دفعہ کسانوں کے پاس اتنا پیسہ آیا ان کی فصلوں کے اوپر ان کو پیسہ ملا گناہ جو کسان اگواتا تھا اور جو شگر مافیا اس کو پیسے نہیں دیتا تھا ہم نے ان کو پیسہ دلوایا ہم نے ٹائم پہ قیمت دلوای اور جب پیسہ گیا دھیات میں کسان نے اپنی زمینوں پہ لگایا اور پچھلے دو سال ہمارے سب سے زیادہ چار بڑی بڑی فصلوں کی پیداوار ہوئی اور قیمت بھی ملی آج جب میں فیصلہ باد یہاں پہلے میں نے جلسہ کیا دو مینے پہلے اب میں پھر یہاں ہوں آپ کے پاس کبھی بھی سیاسی جلسے تین چار سال کے بعد ایک شہر میں ہوتے تھے اسے پہلے نہیں ہوتے تھے یہ پہلی دفعہ ہے کہ دو مینے میں پھر فیصلہ باد جلسہ کر رہا ہوں اور ما شاء اللہ اس تعداد میں عوام آئے جلسے پہ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فیصلہ باد میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے پاور لوم والے محنت کش وہ بند ہو رہے ہیں جو شٹل جو شٹل لوم وہ بھی بند ہو رہی ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو بجلی کی قیمتیں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں چار مہینے کے اندر یہ جو امپورٹڈ حکومت جو بیرونی سازش کے تحت اس قوم کے اوپر مسلط کی گئی چار مہینے کے اندر انہوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے چاہے سنت دیکھو چاہے کسانوں سے پوچھو چاہے عوام سے پوچھو چاہے مزدوروں سے پوچھو ساروں کے حالات برے ہیں کیونکہ جو امپورٹڈ حکومت تھی وہ صرف ایک مقصد کے لیے آئے تھے اپنے کرپشن کے کیس بند کرنے کے لیے تو میں اس کے پر بعد میں آوں گا میں پہلے جو پاکستان میں سلاب آیا ہوا ہے اللہ نے ہمیں بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے تین چیزیں ہم نے کرنی ہے آگے سے کہ اگر اس ملک میں سلاب آئے تو وہ اتنی تباہی نہ مچائے نمبر ایک ہمیں ڈیمز بنانی پڑیں گی میں فخر سے کہتا ہوں کہ پچاس سال کے بعد ہماری حکومت تھی جس نے دس ڈیمیں بنائیں جس میں تین بڑی ڈیمز تھی پچاس سال کے بعد اور ہم نے ابھی اور ڈیمز کی فیزیبیلٹیز بنائی ہوئیں تھی اور اگر تین چار سال اور مل جائیں ہمیں تو کبھی بھی اس طرح کی تباہی فلڈز نہیں مچائیں گے آنے والے وقت میں انشاءاللہ تو سب سے پہلے ڈیمز بنانی ہے نمبر دو یہ جو موسم کی تبدیلی ہے اس کے لیے جو ہم نے دس ارب درخت لگانے کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہ جو کلائمٹ چینج ہے موسم کی تبدیلی ہے یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے ایک ہی طریقہ ہے اس کی گرمی کم کرنے کا کہ ساری قوم مل کے آنے والی ہماری نصروں کو بچانے کے لیے ہم سب مل کے شجر کاری کریں اور انشاءاللہ وہ ہمارا دوسرا پلان ہے ابھی میں آپ کو فیساباد ابھی بڑی اچھے چھے ویڈیوز بھی دکھانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے موسم کا میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ہم نے موسم کی تبدیلی کو بھی روکنے کے لیے اس قوم نے مل کے شجر کاری کرنی ہے ہم نے ڈیمز بنانی اور تیسری چیز جب پانی آتا ہے بہر اشارتہ ہے تو جب پانی آتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے ڈرین ایج سسٹم چاہیے تاکہ وہ تباہی نہ مچائے اگر پانی کے راستے میں اگر آپ پانی کو نکل نہیں دیں گے تو وہ پھر تباہی مچائے گا تو اس لیے یہ بھی ابھی ہم نے ڈرین ایج سسٹم ٹھیک کرنا ہے جس طرح درائے سندھ کے ساتھ رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کے نالے جو بند ہیں جن کے قبضے ہو گئے ہیں کئی کراچی کی تباہی ہے کیونکہ نالوں کے اوپر لوگوں نے قبضے کر لی ہیں تو انشاءاللہ یہ تیسری چیز اور چوتھی انشاءاللہ اگلے اتوار کو میں پھر سے ٹیلی تھان کروں گا اور خاص طور پر برون ملک پاکستانیوں سے انشاءاللہ ارب اور روپے آپ کو کٹھا کروں گا سلاب کے متاثرین کے لیے اچھا اب فیصلہ باد اب فیصلہ باد تھوڑی سی ذرا سنجیدہ باتیں دیکھیں فیصلہ باد وہ شہر ہے انڈسٹرل سٹی ہے پاکستان کا منچیسٹر ہے اگر یہاں ہم اپنی سنت اور سنتکاروں کی مدد کریں گے وہ سنتکاری کریں گے اور سرمایہ کاری کریں گے فیکٹریاں بنائیں گے نوکریہ ملیں گی ملک میں دولت میں اضافہ ہوگا اور اب ملک جب ایکسپورٹ کرتا ہے تو ملک کے اندر ڈالر آتے ہیں تو نوجوانوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی میں آپ کی تربیت بھی کروں اور آپ کو تعلیم بھی دوں کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے اٹھانا ہے کیسے قضی ملک بنانا ہے تو کوئی بھی ملک جب تک جس کو انگریزی میں ویلتھ کریشن جب تک وہ ملک میں اپنی دولت کے اندر اضافہ نہیں کرتا جب تک وہ ملک میں دولت کی اضافہ نہیں کرتا اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھاتا تو وہ اسی طرح کبھی آئی ایم ایف کی غلامی تو کبھی کسی کی غلامی اور اس کا سربراہ پھر یہی کرتا ہے جو کہ ابھی شباز شریف کہتا کہ میں بھی ملک پھر کے آیا ہوں تو وہ کیا کہتا ذرا یہ دیکھ لیں میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں میں یو اے کے ہو کے آیا ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہدا ہاتھ بٹا میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ گرائیں گے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے ہاں شباز شریف قوم تو محنت کرتی ہے ہمارا جو بھائر بیرون ملک پاکستانی جو سعودی ریبیا دبائی دنیا میں جا کے پیسے کماتے ہیں چودہ چودہ گھنٹے کام کرتے ہیں وہ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں جس کو رمیٹنسز کہتے ہیں وہ ڈالرز پاکستان بھیجتے ہیں اور آپ اور آپ کے بھائی اور زرداری کی طرح کرپٹ لوگ چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں تو بھائی میرے نوجوانوں سنو آپ ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے یہ ذرا آپ غور سے سنیں آئی ایم ایف اب میں سمجھا دوں آئی ایم ایف کیا ہے آئی ایم ایف ایک عالمی بینک ہے جب ایک ملک کے اندر ڈالرز کی کمی ہوتی ہے یعنی ملک میں زیادہ ڈالرز باہر جاتے ہیں اور کم ڈالرز ملک میں آتے ہیں خسارہ ہوتا ہے بیرونی تو پھر آئی ایم ایف آپ کو کرزہ دیتا ہے تو جب وہ کرزہ دیتا ہے وہ کئی شرائط لگا دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مثلا آپ عوام سے پیسہ کٹھا کرنے کے لیے بجلی مہنگی کرو آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ وہ زور لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک خسارہ خضم نہیں ہوتا تو تم قیمتیں بڑھاؤ ہم جب ہماری حکومت تھی ہم کیا کر رہے تھے ہم کہتے تھے آئی ایم ایف کو کہ دیکھو ہم اپنی دولت میں اضافہ کریں گے ہم اپنی انڈسٹری کو انسینٹیف دیں گے کہ تاکہ انڈسٹری زیادہ پیداوار پڑھے زیادہ انڈسٹریز لگیں ہم اپنی قسام کو اس کی مدد کریں گے تاکہ وہ زیادہ پیداوار اس کی فصلیں زیادہ پیداوار کریں اور جب زیادہ پیداوار ہوگی ہماری دولت میں اضافہ ہوگا ہم آپ کے کرزے بھی واپس کر دیں گے اور ہم اپنی عوام کے اوپر بوجھ کم کریں گے کیونکہ جب ہمارا ٹیکس بڑھ جائے گا اس ٹیکس سے ہم عوام کو سستی بجلی بھی دیں گے سستہ ڈیزل اور پٹرول بھی دیں گے تو ہم نے فیصلہ بار غور سے سنو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا کیونکہ ہم نے دولت میں اضافہ کیا ہمیں ٹیکس زیادہ ملا ہم نے کرپشن کم کی اور تاریخی ٹیکس سے کٹھا کیا جس کی وجہ سے جب چار مہینے پہلے پٹرول کی پٹرول ایک لیڈر ڈیٹھ سو روپے کا تھا صرف چار مہینے پہلے عالمی منڈی میں تیل تب ایک سو تین ڈالر کا تھا اور یہ ذرا سن لیں نوٹ کریں یہ ایک سو تین ڈالر کا عالمی منڈی میں تیل تھا اور ہم آپ کو پٹرول ڈیٹھ سو روپے لیٹر دے رہے تھے آج عالمی منڈی میں تیل چھانوے ڈالر ہے کم ہو گیا لیکن آج آپ کو دو سو چھتیس روپے لیٹر پٹرول پڑا ہے کیونکہ ہم نے اپنے پٹرول کی قیمت نیچے رکھی تھی ہم نے ٹیکس سے زیادہ پیسہ کٹھا کر کے ہم نے عوام پہ بوجھنی پڑنے دیا ہم نے بجلی کی قیمت ہمارے دور میں اٹھارہ روپے لیٹر اٹھارہ روپے یونٹ تھی آج چھتیس روپے یونٹ ہے دگنی اور ٹیکس لگا کے تو پچاس روپے یونٹ بن جاتی ہے ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھنی پڑنے دیا ہم نے عوام کے اوپر بوجھنی پڑنے دیا چار مہینے کے اندر اور تو چھوڑیں ڈیزل کدھر گیا پٹرول کدھر گیا بجلی کدھر گئی آج آٹھا کراچی کے اندر جو ہمارے دور میں بیس کیجی آٹھا آٹھ سو پچاس روپے پہ بک رہا تھا کراچی میں آج دوزار روپے پہ نہیں مل رہا تو یہ کیونسی قیامت آگئی کہ چار مہینوں کے اندر مہنگائی اسبان پہ اور معیشت زمین پہ یہ انہوں نے کیا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے اور آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آگے بھی حالات برے ہیں آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی بجلی اور مہنگی ہوگی کرنی پڑے گی پاکستان کو بجلی اور مہنگی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کمزور ترین حکومت ہے یہاں پولٹیکل سٹیبلٹی نہیں یہاں سیاسی استقام نہیں اس کا مطلب کہ سرمایہ کاری نہیں ہوگی اس کا مطلب دولت میں اضافہ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہماری معشت سکڑتی جائے گی اس کا مطلب بے روزگاری بڑھے گی اس کا مطلب فیکٹریہ بند ہوگی اس کا مطلب قیمتیں اوپر جائیں گی قیمتیں اوپر جائیں گی اور بے روزگاری بڑھے گی یہ آئی ایم ایف نے رپورٹ دیا ہے تو میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ سب جنہوں نے سازش کر کے ان چونوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا تھا آج قوم کو جواب دے کہ تم نے کیا کیا قداری کیا قوم سے آج قوم آپ سے جواب مانگ رہی ہے سب جو ملوث تھے اس میں ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا اور ان چوروں نے صرف ایک کام کیا آتے ساتھی گیارہ سو ارب روپے کی اپنی چوری آتے ساتھی انہوں نے معاف کروائی آتے ساتھی اسیمبلی میں انہوں نے بل پاس کیا اور بل پاس کر کے گیارہ سو ارب روپے جو انہوں نے عوام سے چوری کیا تھا وہ انہوں نے معاف کروایا نوجوانو پھر سے میں آپ کو بتا دوں کرپشن اور چوری میں کیا فرق ہے کرپشن اور چوری میں کیا فرق ہے نوجوانو ٹیسٹ کر رہا ہوں میں تمہارے میں کتنا شہور ہے بتاؤ چوری ہوتی ہے جو آپ کی جیب سے موبال فون چوری کر لے چوری ہوتی ہے کہ آپ کوئی گھر میں آکے کوئی چوری کر کے آپ کا ٹی وی اٹھا کے لے جائے آپ کے پیسے چوری کر لے اس کو چوری کہتے ہیں کرپشن وہ ہوتی ہے جو ملک کا پیسہ چوری کیا جاتا ہے جو آپ سب کا جو پیسہ آپ کے سکولوں پہ ہسپتالوں پہ سڑکوں پہ قیمتیں کم کرنے پہ جو پیسہ قوم پہ خرچ ہونا ہو وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں اس کو کرپشن کہتے ہیں اور آئی ایم ایف نے ایک اور بات کی یہ پہلی دفعہ آئی ایم ایف نے یہ بات کی ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ کہ پاکستان کے جو معاشی حالات اتنے برے ہیں جو ہمارا دوالیا نکلا ہے انہوں نے کہا ایک بہت بڑی وجہ حکومتی کرپشن ہے یہ پہلی دفعہ آئی ایم ایف نے کہا ہے تو اب میں ذرا آپ کو بتاؤں گا فیصلہ بات کرپشن ہوتی کیا نوجوان حضر آپ تیار ہو آپ کو میں ویڈیو دکھانے لگا کرپشن ہوتی کیا کرپشن کرپشن ہوتی یہ ہے کہ جب مثل میں نے ایک پاور پلانٹ لگانے پاکستان میں اس اس کی قیمت ہے سو ارب روپیہ میں کیا کرتا ہوں میں ملکہ پرائی منسٹر یا وزیر ہوں میں کیا کرتا ہوں اس کی قیمت اٹھا کے ایک سو بیس روپیہ کر دیتا ہوں ایک سو بیس ارب روپیہ بیس روپیہ جیب میں ڈال لیتا ہوں وہ پاور پلانٹ جو دنیا میں سو ارب روپیہ میں بنے ہیں وہ پاکستان میں ایک سو بیس تیس روپیہ کے بنے ہیں جو تیس ارب روپیہ جو تیس ارب روپیہ جو اوپر جو قیمت بڑھا کے کرتے ہیں وہ عوام کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے مہنگی بجلی سے اور وہ کیونکہ تیس ارب روپیہ آپ ملک میں نہیں چھپ سکتا کیونکہ وہ بنکوں میں ڈالیں گے لوگ پوچھیں گے تو وہ ملک سے باہر بیشتے ہیں وہ چھوری کر کے باہر بیشتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ جو ہمارے صاحب اقتدار جو تیس سال سے ملک خود دیکھیں گے کہ یہ چوری کرتے کیسے ہیں اور پکڑی کیسے جاتی ہے جی ملک ان کی قیمت ہے آپ ساڑھے چار عرب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت آپ نے اپنی جو ٹیکس میں چوٹل آمدری بتائی نائنٹی فور میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے عرب اور روپے کی می فیر میں پروپٹی خریدی کیسے نائنٹی اچھا یہ آج سے دس سال پہلے میں نے ان سے سوال پوچھا شریفوں سے کہ یہ آپ کے پاس لنڈن میں مہنگی ترین جگہ لنڈن کی لنڈن یورپ کی سب سے مہنگی ترین شہر ہے اس شہر میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے کدھر سے یہ پیسہ آیا تو یہ ذرا آپ مریم بی بی کا سنیں اس طرح مجھے نظر کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سنٹر لنڈن میں پروپٹی پر دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے فاصل اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پروپٹی یہ کہاں سے نکال کے لیا ہیں میرے نام پاکستان میں کوئی پروپٹی نہیں یہ تو سن لیا سن لیا یہ مریم کو نہیں پتا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ شیطان آپ کے گناہ دنیا میں نشر کر دیتا ہے کہ آپ جتنا مرضی گناہ چھپانا چاہے شیطان دنیا میں نشر کر دیتا ہے تو ان کو نہیں پتا تھا آج سے نو سال پہلے کہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو جائے گا جدر ان کی میفیر کی اربو روپے کی پروپٹی کے اوپر بھی انکشاف ہوگا نواز شریف مریم نواز حسین نواز اور حسین نواز کے بیرون ملک کوفیہ ساسوں کا انکشاف پاناما لیکس نے بیرون ملک کوفیہ دولت کا بھانڈا پورٹ گیا انکشاف ہو گیا وہ کہہ رہی تھی کہ میری پروپٹی نہیں اب یہ ان کے بھائی صاحب جب انکشاف ہو گیا تو دوزار سولہ میں وہ کیا کہتے یہ سنیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدلللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آفشور کمپنیز نیسکول لیمیٹیڈ اور نیلسن لیمیٹیڈ جائے ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی ارز کرتا ہوں ان کو یہاں سے پیسہ چوری کیا ہنڈی حوالے سے لڈنن بجوایا ادھر کیونکہ نواز شریف اپنے نام پہ نہیں لینا چاہتا تھا کمپنی بنائی کمپنی کی مالکہ بنائی مریم نواز اور اس کے نام پہ چار مہنگے ترین اربو روپے کے لڈنن میں پراپٹی لے لی اب یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ ہماری نہیں کیونکہ یہ بتائی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا کہ اتنی مہنگی پراپٹی لے لیں اچھ آپ جب یہ سارا سامنے آ گیا تو لوگوں نے مریم سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جناب آپ پس پیسہ کدھر سے آیا تو آپ یہ سنیں کہ مریم کیا کہتی ہے سنیں حسن حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ان کے والد سے ان کو نہیں آیا وہ کہتے نا یہ پیسہ کہاں سے آ گیا کہ بچے اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں امیر ہو گئے اور عرب پتی ہو گئے تو منیف وہ ایک عرب پتی دادا کے پوتے ہیں اس عرب پتی دادا کی پوتے تھا یہ جو ایسٹس ہیں یہ جو بزنس کیلئے پیسہ ہے یہ سارا دادا سے ڈیریکٹ لی بچوں کو ٹرانسفر ہوا سن لیا یہ سن لیا مریم کہتی ہے کہ ہمارا تو دادا اتنا امیر آدمی تھا کہ ہمارے پاس تو یہ پیسہ دادے نے دے دیا اچھا اب دادے نے دے دیا تو دادے کا جو بیٹا شبار شریف تھا وہ یہ کیا کہتا ہے میرا خاندان میرے خاندان کو باعث خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ ویسے میں مریم کو داد دوں گا میں آج اسے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں سنیں سنیں کیوں کہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے ایک بھی مو سے لائن ادھر ادھر نہیں ہوئی یعنی جھوٹوں کا بادشاہ بنا اتنے سیدھے مو سے میرا تو دادا بڑا امیر آدمی تھا وہ یا تو دادا کوئی اور تھا یا شباز شریف وہ شباز شریف کہتا میرا باپ غریب آدمی تھا وہ کہتی ہے میرا دادا عرب پتی تھا اب یہ بھی یہ میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں میری قوم آپ سمجھ جاؤ کہ تیس سال سے آپ کے ملک کو لوٹا جا رہا ہے فروڈیا اچھا اب دوسری طرف آ جاؤ آصف زرداری اب آصف زرداری ملک کی سب سے بڑی بیماری ہم سب جانتے ہیں اب یہ سنیں اس نے اس نے ساٹھ ملین ڈالر جو ہوتا ہے تیرہ عرب روپیہ تیرہ عرب روپیہ اس نے سوچلینڈ میں رکھا ہوا تھا مشرف کی حکومت نے جب پتا چلا تو مشرف کی حکومت نے قانونی کاروائی کی اور وہ جو پیسہ تھا وہ قانونی کاروائی کے بعد وہ پاکستان پانا تھا لیکن جنرل مشرف نے اس ملک کے اتنا بڑا ظلم کیا کہ ان کو دونوں کو انا رو دے دیا اور ماف کر دیا جبکہ جنرل مشرف کا پیسہ ہی نہیں تھا ماف کرنے کے لئے میری طرح کے لوگوں نے شور مچایا کہ کیسے آپ ماف کر سکتے پیسہ تو قوم 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 تھا تو تیرہ عرب روپیہ ان کا ماف ہوا اب یہ زرداری ڈر گیا اس نے ایمبیسٹر کو بجوایا برطانیہ سے ایمبیسٹر کو سویجلنڈ بجوایا یہ تب پریزیڈنٹ تھا اور اس نے وہ سارے ثبوت خراب ختم کیے یہ دیکھیں یہ سویجلنڈ یہ انتہائی خفیہ اور اسرار ڈراما جنیوہ میں اس وقت منظریام پر آیا جب پیر کو صبح نو بجے واجد شمس الحسن اور نیب کے سینئر اہلکار دانش اور ملک جنیوہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارتی کار میں پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر پہنچے ذرائع کے مطابق پروسیکیوٹر جنرل کئی گھنٹوں تک پاکستانی ہائی کمیشنر اور نیب کے اہلکار کو دستابعزات دینے سے منع کرتے رہے کیونکہ ان دستابعزات کو پاکستانی سفارت خانے کے جانب کوئی بازابتہ طور پر وصول نہیں کر رہا تھا ایناروں کے بعد یہ کیس بند کر دیا گئے تھے مگر اب ایناروں کے خاتمے کے بعد اس بات کے مضبوط شواہد تھے کہ سوئس کیس دوبارہ کھل سکتے ہیں اور یہ شواہد پاکستان کی آلہ شخصیت کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں اطلاعات کے مطالب جنوہ میں حکومت پاکستان کے سابق وکیل جیک پی سے مقدمات کے اصل ثبوت واپس مانگے گئے جس پر وکیل نے یہ کہہ کر ثبوت واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کی ایک عالی شخصیت ان مقدمات میں ملزم ہے تو یہ جب یہ این آر او ملا برطانیہ سے زرداری نے امبیسٹر کو بیجا تب یہ صدر تھا وہ جنیوہ گیا اس نے سارے ثبوت جو آپ دیکھ رہے تھے سارے ثبوت اٹھا کے اور تیرہ عرب روپیہ جو قوم کا چھوڑی ہوا ہوا تھا وہ سارے ثبوت ختم کر دی ہے تو یہ جو دو گھر ہیں یہ جو تیس سال سے لوٹ رہے ہیں ان کو دونوں کو ملک پر مسلط کیا گیا اور یہ جو دو گھر ہیں یہ پاکستانی غور سے سن لیں یہ بیس سال ایک دوسرے کو چور کہتے رہے بیس سال زرداری کہتا تھا نواز شریف چور ہے اور نواز شریف کہتا تھا زرداری کرپٹ ہے بیس سال اور جب جب تحریک انصاف کی سنامی آئی دونوں کٹھے ہو گئے دونوں چور مل گئے اور اب ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا چار مینے میں ساری قوم دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ اور میں اب آپ سے جو سب سے سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ اب یہ اب یہ ملک کو سنبھال نہیں سک رہے ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استقام نہیں ہوگا ملک کے حالات بگڑتے جائیں گے معاشرد نیچے جاتی رہے گی بیروزگاری بڑھتی جائے گی مہنگائی بڑھتی جائے گی اور پاکستان میں انتشار کا ڈر ہے یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں دونوں کیوں الیکشن کروانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ صرف الیکشن کی وجہ سے ملک میں استقام آئے گا سیاسی تو یہ کیوں ڈرتے ہیں الیکشن سے یہ ڈرتے آپ کی وجہ سے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوا ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اس لیے ایک یہ وجہ ہے اور دوسری بڑی امپورٹن وجہ ہے پاکستانیوں سنو دوسری وجہ یہ ہے کہ نویمبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آگیا ایک محب وطن آرمی چیف آگیا تو وہ پوچھے گا ان سے تو اس در سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف آپوائنٹ کریں گے اب میں سارے پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں فیصل آباد غور سے میری آپ بات سنو یہ دو جاب ان کو مشکل پڑتی ہے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں ارب اور روپیہ ان کا ملک سے باہر سو یہ سنے غور سے دونوں کا پیسہ باہر پڑا ہے دونوں جب مشکل آتی ہے زرداری جیل سے نکل کے مشرف کے دور باہر باہر گیا نواز شریف جیل سے نکل کے ملک سے باہر باہر گیا این آر او لے کے دونوں واپس آگئے پھر تھوڑی مشکل پڑی جب زرداری نے کہا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا ڈر کے پھر باہر باہر گیا نواز شریف وہ جو جھوٹ بول کے یہاں سے گیا وہ پھر باہر باہر گیا بچے ان کے بار اس کے نواز شریف کے دو بیٹے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں وہ باہر بیٹھے ہیں زرداری زرداری وہ آدمی ہیں جس نے میمو گیٹ کے اندر امریکنوں کو کہا تھا حسین اکانی کو اس نے بھیجا ایڈمرل ملن کو کہ مجھے پاکستانی فوج سے پروٹیکشن چاہیے یہ سنیں ذرا ادھر نواز شریف ڈان لیگز پہ ہندوستان کو کہتا ہے کہ ہم گورنمنٹ تو چاہتی ہے لیکن فوج فوج دہشت گردی نہیں روک رہی یہ ڈان لیگز میں کہتا ہے برکہ داد کو ملتا ہے برکہ داد لکھتی ہے سار کانفرنس کھاٹ بانڈو میں یہ چھپ کے نرندر موڑی سے ملتا ہے اپنی فوج سے ڈر کے اب یہ دو لوگ پیسہ ان کا باہر پڑا جو جو وہاں کی طاقتیں جو ان کو لے کے آئیں جدر ان کا پیسہ پڑا یہ ان کے غلام ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آرمی چیف ان سے نو سی لے کے بنائیں گے یہ میں ساری قوم کے سامنے سمجھتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے یہ دو وہ لوگ ہیں جو ملک کے غدار ہیں پیسہ باہر انٹریس باہر کرپٹ یہ ماضی میں ڈان لیگس اور میمو گیٹ کسی صورت اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے اس ملک کا آرمی چیف میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے جو سب سے میرٹ پہ ہے اس کو آرمی چیف بننا چاہیے کسی کی پسندیدہ آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے کسی کا فیورٹ نہیں ہونا چاہیے تو فیصل آباد اب میری مجھے پتہ ہندوستان کا میچ شروع ہونے لگا پاکستان کا اسی سٹیڈیم میں ہندوستان کے خلاف اللہ نے مجھے بڑی کامیاب ہی دی تھی آج بھی ہم سوچ دیں کہ ہماری انشاءاللہ ٹیم اچھی کرے گی تو میں فیصل آب آپ سے آخر میں دیکھیں جدر ہمارا ملک کھڑا ہے میں نوجوانوں کو خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں آپ نے تیار ہونا ہے میری کال کے لیے اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے آپ سب مجھے بتائیں کہ کیا جب میں آپ کو کال دوں گا آپ میرے ساتھ نکلیں گے ماشاء اللہ اور انشاء اللہ اور میں اپنی بہنوں کو بھی خاص طور پہ کیونکہ ہماری خواتین بھی گھروں میں انقلاب آ رہا ہے دو طرح کے انقلاب ہوتے ہیں فیصل آباد ایک انقلاب ہوتا ہے خون انقلاب جب اوپر وہ قبضہ کر لیتی ہے ایک ایسی ایک ایسی الیٹ ایک ایسا صاحب اقتدار جو ملک کا خون چوستے ہیں تو یا ان کو ایک خون انقلاب جو ایت اللہ خمینی لے کے آیا تھا ایران میں یا وہ خون انقلاب سے جاتے ہیں اور یا ساری قوم مل کے الیکشن کے ذریعے ان کو ختم کرتی ہے تو ہم نے انشاءاللہ ہم نے جس کو سوفٹ ریولوشن کہتے ہیں ہم نے سب نے مل کے اس ملک میں یہ جو قبضہ گروپ ہے اس کو ہٹانا ہے اور آپ سب نے میرے ساتھ مل لے ہیں میں ہوں آپ کا کپتان آپ ہے میری ٹیم اور فیصلہ آباد الیکشن بھی آرہا ہے یہاں ایک الیکشن بھی ہے آپ کو پتہ لوٹوں کا فیصلہ آباد نے بھی ایک دو لوٹیں نکلے ہیں تو ایک تو آپ سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہاتھ کھڑا کر کے ابھی وعدہ کیا کرنا ہے کہ کبھی فیصلہ آباد نے لوٹوں کو جیت رہے نہیں دینا اور انشاءاللہ جو میرا الیکشن ہے اینے ایک سو آٹھ جو میں لڑا ہوں یہاں سے آپ نے سب نے میری ٹیم بن کے پوری کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ ہم یہ الیکشن بھی جیتیں گے ہم بڑا الیکشن بھی جیتیں گے اور انشاءاللہ اس ملک میں اس ملک کو حقیقی طور پہ ازاد کر کے ایک عظیم قوم بنائیں گے انشاءاللہ وہ قوم جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور میرا تیرا رشتہ کیا اور جب ہمارا اس پاکستان سے رشتہ ٹوٹا کیونکہ ہم لا الہ اللہ سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ہم نے اس پاکستان کے لوگوں سے انصاف نہیں کیا جب آپ انصاف نہیں کرتے انتشار ہوتا ہے اور اللہ کا حکم ہے اللہ کا تو حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو تو فیصل آباد ہمارا رشتہ سارے پاکستانیوں کا لا الہ اللہ ہے اور ہمارا اللہ سے وعدہ ہے لا الہ اللہ کے ہم سوائے اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے نہ کسی نہ امریکنوں کے سامنے جھکتے ہیں نہ پیسے کے سامنے جھکتے ہیں نہ خوف کے بت کے سامنے جھکتے ہیں نہ لالچ کے سامنے جھکتے ہیں ہمیں خوددار قوم ہیں ہمیں ایک غیرت بند قوم ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ایک دن آئے گا کہ ساری دنیا میں ہمارے ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی پاکستان زندہ بات